مٹن کورما اور آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں جو کورما بنایا جاتا ہے وہ بلکل اسی طرح کا رچ اور تھک کانسسٹینسی کا ہوتا ہے لیکن اس کو آپ بہ آسانی بلکل وہی شادیوں والے ٹیسٹ کا مٹن کورما گھر میں ہی بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں بس آپ کو میری بتائی ہوئی کچھ سیمپل سی سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے آپ کا مٹن کورما پہت آسانی سے بہت ہی ڈلیشیس یہ بن کر کے تیار ہو جائے گا ٹیسٹ میں بھی یہ اتنا زیادہ ڈلیشیس بن کر تیار ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں آپ کسی کو بھی اس کو سرف کرتی ہیں تو کوئی یقین ہی نہیں کر پائے گا کہ اتنا اچھا اور اتنا مزیدار کورما آپ نے گھر میں ہی بنا کر کے تیار کر لیا ہے ویسے تو یہ میری امی کی ریسپی ہے اور ہمارے فیملی میمبرز میں سب ہی کو ہی اس طرح سے بنایا ہوا مٹن کورما بہت پسند ہے بنانا بھی اس کو بہت زیادہ آسان ہے تو آپ لوگ بھی دیکھیں اس میتھٹ سے اس کو بنائیں اس کو ٹرائے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بہت پسند آنے والا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے سوپر ڈیلیشیس بلکل دیگی اسٹائل شاہی مٹن کورما بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے یہاں پر میں نے آدھا کلو ہڈی لگا گوش لے لیا ہے اس کو آپ چاہے تو مٹن میں بنا سکتے ہیں بیف میں بنا سکتے ہیں یا پھر چکن میں بھی بنا سکتے ہیں چاہے مٹن کورما ہو بریانی ہو یا مٹن اسٹو ہو ہڈی والے گوش کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس لیے کوشش کیجئے گا ہڈی لگا گوش ہی لے گوش کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب اس کو ہم میرینیٹ کریں گے جس کے لیے یہاں پر میں نے کچھ پاورڈٹ مسالے لیا ہے جس میں میں نے ایک ٹی سپون کشمیری لال میٹ پاورڈر لیا ہے جو کہ بلکل آپشنل ہے بس اس سے ہمارے کورمے کا کلر بہت اچھا آئے گا آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور اٹ کر لیں نہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹ میں تیز بھی نہیں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ اس میں میں نے ایک ٹی سپون لال میٹ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے آدھا ٹی سپون کورمہ مسالہ پاورڈر میں ابھی اٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون کورمہ مسالہ پاورڈر کورمہ بن جانے کے بعد اٹ کروں گی یہاں پر میں ایوریسٹ کا کورما مسالہ پاوڈر یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی برانڈ کا آویلیبل ہوگا وہ ایٹ کر سکتے ہیں کورما مسالہ پاوڈر ایٹ کرنے سے کورما میں ایک اچھا سا فلیور اور ٹیسٹ آ جاتا ہے اسی کے ساتھ اس میں میں ایک ٹی سپون میٹ مسالہ پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس میٹ مسالہ پاوڈر ہو تو آپ ایٹ کر لیں نہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ جو گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کریں گی اس سے بھی اس میں اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر لیا ہے ایک ٹی سپون ہوم میٹ گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر لیا ہے اگر آپ کے اور میں کا کلر پکنے کے بعد کالا سا پڑ جاتا ہے تو آپ اس میں دھنیا پاوڈر کم اور ہلدی پاوڈر تھوڑی زیادہ ایٹ کیا کریں پاوڈرٹ مسالہ کو میں نے مٹن میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب اس میں میں ون تھٹ کا فیٹا ہوا گاڑا فریش دہی ایٹ کر رہی ہوں دہی کو آپ کو فیٹ کر بلکل لم فری کر کر ہی اس میں ایٹ کرنا ہے دہی کو اگر آپ ویٹ میں میجر کرتے ہیں تو یہ ہے اسی گرام اب یہاں پر میں نے دو ٹی سپون کسوری میتھی لے لی ہے جس کو میں نے پین پر ہلکا سا ڈرائی روست کر لیا ہے کسوری میتھی کو ہلکا سا ڈرائی روست کر کر ایٹ کرنے سے اس کی خوشبو اور فلیورز اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ اس میں میں ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو میرینیشن پر رکھ دیں گے اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن پر رکھ رہی ہوں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے یا اوورنائٹ بھی میرینیشن کر سکتے ہیں جتنے زیادہ دیر کے لیے آپ اس کو میرینیشن کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کے قورمے کا ٹیسٹ آئے گا اور ہاں اگر آپ اس کو آدھے گھنٹے سے زیادہ یعنی کہ چار سے پانچ گھنٹے یا اوورنائٹ کے لیے میرینیشن کر رہے ہیں تب آپ اس کو فریج میں رکھئے گا بہار رکھے رہنے سے یہ خراب ہو سکتا ہے تو جب تک یہاں پر ہمارا مٹن جو ہے وہ میرینیشن ہو رہا ہے دوسری طرف ہم اس کی باقی کی چیزوں کی یعنی کہ گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں اب یہاں پر میں نے کچھ کھڑے مسالے اور کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں جس کو ہمیں گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا کر کے اس کو ایٹ کرنا ہے چھے سے ساتھ میں نے کاجو لیے ہیں ایک انج کا دالچینی کا تکڑا لیا ہے ایک میں نے جاویتری کا فول لیا ہے چھے سے ساتھ ہری الائچیں لیے ہیں الائچی جاویتری دالچینی کا کورمے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اس کو گرائنڈ کر کے ضرور سے ایٹ کیجئے گا گیارہ سے بارہ بادامیں لیے ہیں چاہے آپ کاجو تھوڑے کم ایٹ کر لیں اس کو نہ بھی ایٹ کریں گے تو چلے گا لیکن باداموں کی کوئنٹیٹی آپ کو تھوڑی زیادہ ہی ایٹ کرنا ہے اس سے ہمارے کورمے میں ایک اچھی سی رچنس اور کریمی نیس آئے گی اور وہ جو شادیوں والے کورمے میں ایک اچھا سا سوندھا پن ہوتا ہے وہ اسی سے ہی آتا ہے تو آپ اس کو ضرور سے ایٹ کیجئے گا اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون خش خش لی ہے یعنی کہ پاپی سیٹس اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ ایک ٹیبل سپون چار مغز بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ون فورت کپ یعنی کہ فور ٹیبل سپون سوکا ہوا گریٹڈ ناریل لیا ہے ان سبھی چیزوں کو اب ہمیں ایک بلینڈنگ جار میں ٹرانسفر کر دینا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب پانی ایڈ کر کے اس کا بلکل فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے پیسٹ کو ہم کسی دوسری چیز میں نکال کر کے ایک سائیڈ رکھ دیں گے اب یہاں پر میں آپ کو وہ چیزیں دکھا رہی ہوں جس کو ہمیں قورمے میں سابود ہی ایڈ کرنا ہے یہ والے جو انگریڈینٹس ہیں یہ بلکل آپشنل ہیں آپ چاہیں تو اس کو کمپلیٹلی اسکپ بھی کر سکتے ہیں بس اس سے آپ کا قورمہ جو ہے وہ کھانے کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا تو یہاں پر میں نے دو سے تین سابود والی کشمیری لال مرچ لے لی ہیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ایڈ کر لیں نہیں تو آپ اس کو کمپلیٹلی اسکپ بھی کر سکتے ہیں قورمے میں ڈلنے پر یہ تھوڑا لک اچھا دیتی ہیں اسی لئے میں یہاں پر اس کو یوز کر رہی ہوں اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے ایک ٹیبل اسپون سفید والے تل لے لیے ہیں سفید تل کی جگہ آپ اس میں میلن سیٹس یعنی کہ چار مغز بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو ٹیبل اسپون کے قریب آپ اس میں چار مغز ایڈ کر لی جگہ اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے پانچ بادامیں لے لیے ہیں چھے سے ساتھ کاجو لے لیے ہیں آپ چاہے تو باداموں کو کمپلیٹلی سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن کاجو ضرور سے ایڈ کیجئے گا آدھا کپ مکھانے لیے ہیں ایک ٹیسپون یا کچھ ڈروپس میں اس میں کیوڑا وارٹر ایڈ کروں گی کیوڑا وارٹر سے ہی قورمے کا اصل ٹیسٹ آتا ہے تو آپ چاہے تھوڑا ایڈ کریں لیکن اس کو ضرور سے ایڈ کیجئے گا کاجو اور بادام دونوں کو ہی میں بیچ سے کٹ کر کے دو پیسز میں ڈیوائٹ کر لوں گی یہاں پر میں اس کو دو پیسز میں کٹ کر کے ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کے چار پانچ پیس کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں قورمے کے اندر پڑے ہوئے یہ ثابت کاجو بہت ہی اچھے دیکھتے ہیں اب اس کو ہم ایک سائٹ رکھ دیں گے قورمے کے لیے یہاں پر میں نے کچھ ثابت مسالے لیے ہیں جس میں میں نے دو تیز پتے لیے ہیں ایک چھوٹی الائچی لیے ہیں دو ہری الائچیا لیے ہیں ایک ٹی سپون کالی مرچ لیے ہیں چھے سے ساتھ لونگے لیے ہیں اب یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لیے ہیں اور تین میڈیم سائز کے ٹاماتر لیے ہیں اس کو ہمیں رفلی چوب کر کے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے قورمے کی گریوی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گاڑی سی ہوتی ہے تو اگر آپ سوچیں تھوڑی سی پیاز کو فرائے کر کے ایٹ کر دینے سے کام ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے اس طرح ہمیں قورمہ جو ہے وہ بن جاتا ہے لیکن اس کی گریوی جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور اس کو میں شیرمال کے ساتھ سرف کرنے والی ہوں تو اس میں تھوڑی زیادہ گریوی ہی لگتی ہے اور ہماری فیملی میں تھوڑی زیادہ گریوی ہی کھانا پسند کرتے ہیں ویسے اتنے پیاز ٹاماٹر بلکل سفیشینٹ ہے آپ چاہیں تو اس کی کوائنٹیری جو ہے وہ تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں پیاز اور ٹاماٹر دونوں کو ہی رفلی چاپ کرنے کے بعد اس کو میں ایک بلینڈنگ جار میں ٹرانسفہ کر کے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کو سمپلی گرائنڈ کر لوں گی تو یہاں پر لیے فرائے ہو جائے گی پیاز کو کٹ کرنے کے بعد فرائے کرنے سے پہلے اس کو اس طرح سے ہاتھوں سے ہلکا سا میش کر لی جیگا جس سے یہ ہر طرف سے بہت جلدی اور بہت ہی ایزیلی فرائے ہو جائے گی اب چلتے ہیں پیاز کو فرائے کرنے کی پروسس کی طرف جس کے لیے یہاں پر میں نے ایک ہیوی بوٹم کوکر لے لیا ہے میں کورما کوکر میں بنانے والی ہوں اسی لیے پیاز بھی میں اسی میں فرائے کر لوں گی اب کوکر میں میں نے چار سے پانچ سرونگ اسپون تیل ایڈ کر دیا ہے پیاز کو فرائے کرنے میں تیل تھوڑا زیادہ لگتا ہے جب پیاز ہم اس میں سے فرائے کر کے نکال لیں گے تو اس کا تیل بھی تھوڑا کم کر لیں گے آدھا کلو مٹن پر صرف دیر سرونگ اسپون ہی تیل ایڈ کرنا ہے ہمیں اب فلیم کو ہائپر کر کے اس کو ہمیں لگتار سٹر کرتے ہوئے اچھے سے فرائے کر لینا ہے اس میں ایک اچھا سا گولڈن کلر آ جانے تک تو بس پیاز میں ایک اچھا سا کلر آ گیا ہے اب اس کو میں نکال لوں گی آپ چاہیں تو اس سے لائٹ کلر میں بھی اس کو نکال سکتے ہیں کیونکہ تیل سے نکلنے کے بعد بھی یہ کافی گرم رہتی ہے تو اس کی کوکنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو بہتر ہے آپ اس کو لائٹ گولڈن کلر آنے پر ہی نکال لیں اور اگر آپ سے یہ تھوڑی ڈاک کلر میں فرائے ہو گئی ہے تو نکالنے کے بعد آپ اس میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی آئٹ کر دیجئے گا جس سے کہ یہ تھنڈی ہو جائے گی اور اس کی کوکنگ پروسیس رک جائے گی کورمے میں اگر آپ بہت زیادہ ڈاک فرائے کی ہوئی پیاز آئٹ کر دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے پیاز نکال کر میں نے اس کا ایکسٹر تیل بھی نکال لیا ہے صرف دیر سرونگ سپون ہی اس میں میں یوز کر رہی ہوں اب اس تیل میں ہم اپنے ثابت مسالے ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا فرائے کر لیں گے جس سے کہ ثابت مسالے جو ہیں وہ تیل میں اپنی خوشبو کو ریلیس کر دیں گے اب اس میں ہم اپنا آدھا گھنٹہ پہلے میرینیٹ کیا ہوا مٹن ایڈ کر دیں گے ریموف ہو جائے گی فرائے کرنے کے بعد اس میں میں ہمارا گرائنڈ کیا ہوا پیاز ٹاماٹر والا پیسٹ ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں نے جو بھی انگریڈینٹس اس میں ایڈ کرے ہیں آپ اس کی کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں جتنا بھی آپ کا مٹن ہے اس کے حساب سے جیسے اگر آپ نے ایک کلو مٹن لیا ہے تو اس پر آپ کو دو ٹی سپون یعنی کہ ایک ٹیبل سپون میرچ ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کرنا ہے بلکل بس اسی طرح سے اور بھی انگریڈینٹس آپ اپنے مٹن کی کوئنٹیٹی کے حساب سے گھٹا بڑھا سکتے ہیں سبھی چیزیں ساتھ میں بھوننے پر یا پکانے پر جب اس میں اس طرح سے بابل سانے لگ جائے اور تیل اوز آؤٹ ہونے لگ جائے تب ہی اس میں ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے اس کو ٹینڈر ہونے کے لئے پیاز اور ٹامٹر کو بھی اس میں میں نے دو سے تین منٹ تک فرائے کر لیا ہے اب اس کو ٹینڈر کرنے کے لئے اس میں میں صرف آدھا کپ ہی پانی ایڈ کروں گی کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اور ٹامٹر نے کافی پانی ریلیز کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اور ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد اس کو ہم کور کر کے ٹینڈر ہونے رکھیں گے کور کرنے کے بعد اس کو میں ہائی فلیم پر ایک پریشر آ جانے تک کا ویٹ کر لوں گی اس کے بعد میں فلیم کو میڈیم پر کر دوں گی اور فلیم کو میڈیم پر کر کے اس کو میں دس سے بارہ منٹ تک یا تین سے چار سیٹی آ جانے تک پکا لوں گی اب جو ہماری فرائے کی ہوئی پیاز ہے یہ بھی اچھی طرح سے تھنڈی ہو گئی ہے اس کو میں بلینڈنگ جار میں ٹرانسفہ کر کے دردرہ سا گرائنڈ کر لوں گی تلی ہوئی پیاز کو ہمیں کورمے میں دردرہ سا گرائنڈ کر کے ہی ایڈ کرنا ہے اس کا فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے آپ چاہیں تو اس کو ہاتھوں سے کرش کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوسری طرف ہمارے مٹن کو پکتے ہوئے بھی دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اس کا پریشر میں نے خود سے ہی ریلیزڈ ہو جانے دیا ہے ہوکر کی پریشر کو نکالیے گا اس کو خود ہی ریلیزڈ ہونے دیجئے گا جس سے کہ آپ کا مٹن جو ہے وہ اپنی ہی سٹیم میں پکتا رہے گا اور ساتھ ہی یہ آئل بھی اوز آؤٹ کر دے گا میں نے اس کا پریشر خود سے ہی ریلیزڈ ہونے دیا ہے جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹن جو ہے وہ بھی کافی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب میں گیس کی فلیم کو فٹ سے آن کر کے اس کو ہائی پر کر دوں گے اور اس میں جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے اس کو ڈرائی کر لوں گی میں اس کو ہائی فلیم پر اس کی پانی کو ڈرائی کر رہی ہوں تو اس کو میں لگتار سٹر کرتی رہوں گی نہیں تو یہ نیچے سے جل بھی سکتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جتنا بھی پانی تھا وہ ڈرائی ہو گیا ہے وہ مسالہ کافی دانے دار سا ہو گیا ہے اور آئل بھی اوزا اوٹ ہو گیا ہے مسالہ جب اچھی طرح سے بھن جاتا ہے تو اس میں اس طرح سے ببل سانے لگ جاتے ہیں اور آئل بھی سرفس پہ آ جاتا ہے اب اس میں میں ہماری فرائی کی ہوئی دردری سی گرائنڈ کی ہوئی پیاز ایڈ کر دوں گی اسی کے ساتھ اس میں میں ہمارا گرائنڈ کیا ہوا کاجو بادام خوپرا خش خش آپ اس کو ایڈ کر لیجے گا آپ اس کی کوائنٹیٹی کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس میں میں نے سابت کشمیری لال مرچ کاجو بادام اور سفید تل ایڈ کر دیئے ہیں آدھا ٹی سپون کورما مسالہ پاورڈر ہم نے میری نیشن میں ایڈ کر رہا تھا ایک ٹی سپون میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں کیوڑا وارٹر کی اسمیل بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اسی لیے میں اس میں آدھا ٹی سپون یعنی کہ انیس سے بیس بوندے ہی ایڈ کر رہی ہوں اب ایک بار ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اچھے سے مکس کرتے ہوئے ان سبھی چیزوں کو دو سے تیم نٹ تک پکا لیں گے یہ سبھی چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کی کانسسٹینسی جو ہے وہ کافی تھک ہو گئی ہے اس کی کانسسٹینسی کو بیلنس کرنے کے لیے اس میں میں آدھا کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں میں نے اس میں صرف ایک سو بیس ایمل ہی پانی ایڈ کر رہا ہے کیونکہ کور میں کی کانسسٹینسی بہت زیادہ پتلی اچھی نہیں لگتی ہے ویسے آپ اپنے حساب سے اس کی کانسسٹینسی کو ایڈجس کرنے کے لیے ایک کپ تک پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے لٹکوں میں اوپر سے کور کر کے سات اٹھ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکا لوں گی جس سے کہ ہم نے جو پیاز کاجو بادام وغیرہ پیس کا ریٹ کرے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے گریوی کے اندر تک آ جائے گا اسی کے ساتھ ثابت کاجو بادام مکھانے بھی تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے اور ہاں اس کا ہمیں پریشر نہیں لگانا ہے اس کا لٹ جو ہے وہ میں نے اوپر سے ہی کور کر دیا ہے سات اٹھ منٹ تک لو فلیم پر پکانے کے باد بھی میں نے پانچ منٹ تک اس کو کھولا نہیں تھا پانچ منٹ باد کوکر کی سٹیم کو اچھے سے تھنڈا ہو جانے کے باد ہی میں نے اس کا لٹ ہٹایا ہے جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل جو ہے وہ اوز آؤٹ ہو کر سرفس پر آ گیا ہے اور بس اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارا سوپر ڈلیشیس سوپر ایزی بلکل پوفک کنسسٹینسی کا دانے دار سا مٹن قورما بلکل ریڈی ہے اس کو میں فائنلی گرم گرم سرف کر لوں گی آپ اس کو گرم گرم سرف کر سکتے ہیں روٹی چپاتی نان تندوری یا پھر کلچے کے ساتھ ویسے میں اس کو شیرمال کے ساتھ میں سرف کرنے والی ہوں شیرمال سے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ چاہے تو اس کو سمپل والے چاول کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے شیرمال کو میں اس طرح سے چار پیسز میں کٹ کرنے کے بعد گرم گرم اورمے کے ساتھ میں سرف کر لوں گی جس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ہمارا مٹن قورما جو ہے وہ بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوا ہے تو آپ اس کو چاہے جس کے ساتھ بھی سرف کر لیں یہ اچھا ہی لگنے والا ہے آپ لوگ بھی سٹیپ بائی سٹیپ مجھے فالو کرتے ہوئے اس قورمے کی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ اس میتھرڈ سے آپ کا قورما کیسہ بن کر تیار ہوا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ آج کی سوپر ڈیلیشیز بہت آسانی سے بن کر تیار ہو جانے والی بلکل دیگی سٹائل مٹن قورمے کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپیز ٹرائی کرنے کے بعد اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز میں اس کو شیئر کر دیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور سائٹ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور سے پریس کر لیجے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینے سے آپ سے میری کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیو مس نہیں ہوں گی اور اس سے آپ کو میری اسی طرح کی اور بھی ڈیلیشیس اور ایزی فوڈ ریسپیز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا اور یہ بلکل فری بھی ہے تو کائنٹلی اس کو جلدی سے پریس کر لیجے گا اوکے تھینکیو سو مچ پور وچنگ مائی ویڈیو